بسم اللہ الرحمن الرحیم حقائعات زبان ایک شخص کی دوسرے لوگوں سے کسی بات پر تقرار ہو گئے تقرار تہذیب کے دائرے کے اندر رہتی تو چندہ مزائکہ نہ تھا لیکن وہ شخص اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا اور اپنے حریفوں کو گالی دے دی انہوں نے مشل ہو کر مشتل ہو کر اس کا گریبان پھار ڈالا اور خوم مارا پیٹا مار کھا کر وہ زار زار رونے لگا کبھی اپنے رنگے بدن کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنی چوٹے سو لاتا تھا ایک جہاں دیدہ آدمی نے اسے دیکھا تو کہا کہ میاں اگر تم اپنی زبان قابو میں رکھتے تو یہاں تک نوبت نہ وہنچ دی پھول کو دیکھو جب تک وہ گنچہ رہتا ہے کوئی اس کو نہیں چھیڑتا جو یہ وہ مو کھول کر پھول بنتا ہے اس کا رس چوچنے والے اور توڑنے والے ہر طرف سے آ جاتے ہیں غصے پر قابو ایک صاحبہ دل نے ایک شاز اور آدمی کو دیکھا کہ سخت گزب ناک تھا اور اول فول بک رہا تھا اس نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے لوگوں نے کہا کہ فلان شخص نے اسے گالی دی ہے صاحبہ دل نے فرمایا کہ یہ کمبخت کئی من پتھر تو اٹھا لیتا ہے لیکن چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتا ایک ہاتھی چند لوگ ملک ایران میں نوائش کے لئے ایک ہاتھی لے گئے اور اسے ایک طریق گر میں داخل کیا گیا تاکہ کوئی بھی اسے بیچ راگ نہ دیکھ سکے چار شوکین رات کو ہاتھی دیکھنے آئے اور کہا کیا کہ یہ دیکھنے کا وقت نہیں ہے انہوں نے اسرار کیا کہ ابھی دیکھیں گے اور دیکھ کے ہلٹر لیں گے ہمیچ راگ کی حاجت نہیں جو چاہے لے لو مگر ہاتھی ابھی دکھا دو ان میں سے ایک ہاتھی کے قریب گیا اور اس کا ہاتھ اس کی سون سے جا لگا وہ باہر آ کر کہنے لگا ہاتھی نلکے کی طرح گول مخروط اور لمبا ہے دوسرا اندر گیا تو اس کا ہاتھ اس کی ٹانگوں پر پڑا وہ بولا میں نے ہاتھی دے لیا ہاتھی ستون کی طرح ہیں تیسرے نے اس کے کانوں کو چور کہا ہاتھی تو پنکھے اور چھاج کی طرح ہیں ہاں کچھ چوڑا اور نرم سا ہے چوتھے کا ہاتھ اس کی پشت پر پڑا تو وہ بولا کے ہاتھی تو تخت کے مانند ہیں اگر ان کے ہاتھ میں شما ہوتی تو ان میں اختلاف نہ ہوتا دنیا داروں میں جو باہمی اختلاف ہے وہ جہالت کی طریقی کی وجہ سے ہے نہ جگ رہے